میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال ہے اکثر اوقات لوگ قبلے کی طرف مو کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے قبلے کی طرف مو کر کے تھوکنا کیسا؟ قبلے کی طرف مو کر کے تھوکنا جو ہے اس کی ممانت ہے اللہ پاک کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ہوگا ایک امام نے قبلے کی طرف تھوکا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکایت آئی اس کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نماز نہ پڑھا ہے یعنی اس کو امامت کے لیے منع کر دیا گیا کعبے کی طرف تھوکتا ہے کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اب یہ کہ کعبے کی توہین کی نیت نہیں ہوتی انسان کی جب تھوکتا ہے یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ کعبے کی توہین کی نیت سے تھوکے گا تب تو کافر ہو جائے گا کعبے کی تعظیم یہ فرض ہے اور توہین کفر یہ نیت نہیں ہوتی بس غفلت کی وجہ سے لوگ تھوک رہے ہوتے ہیں اب بعض الوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور تھوک رہے ہوتے ہیں اب اس پر ظاہر ہے کہ کوئی کیا دفعہ لگے گی تاہم یہ کہ کعبے کی طرف جب پتہ ہو تو تھوکنا نہیں چاہیے اسی طرح پشاب وغیرہ بھی نہ کعبے کی طرف مو کر کے کرنا چاہیے نہ پیٹ کر کے کہ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں مو کرنے کو بولتے ہیں استقبال قبلہ پیٹ کرنے کو بولیں گے استدبار قبلہ تو یہ استدبار قبلہ ہو یا استقبال قبلہ ہو پشاب کرتے وقت یہ حرام ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں تو اب سن لیا نا تو تھوڑا متات جن کا ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ کروز کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف مہارا یہ ہمیشہ خیال رکھے گا کہ پینتالیس کی ڈگری میں انگل میں پینتالیس کی ڈگری کے اندر اندر اگر رخ کرنا چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا پایا گیا تو یہ بھی استقبال و استدبار قبلہ ہو گیا تو اس لئے آپ کریں تو پینتالیس ڈگری سے زیادہ ترچہ کر دیں قبلے سے اور بہتر یہ ہے کہ جس سے کہ سمجھانے کے لئے یہ سلام ہم پیرتے ہیں یہ نوے ڈگری ہو جاتے ہیں تو یہ جس طرح ہم سلام پیرتے ہیں تو بس اس طرح پیٹ ہویا ہم ہو تو کعبے طرف وہ کرنے میں وہ مسئلہ نہیں رہا اگر پینتالیس ڈگری کے باہر تھوڑا سا رکھیں گے بعضوں کا آدمی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ترچہ ہوتا ہے تو یوں کعبے کی طرف موہ اور پیٹ ہونے کا امکان رہے گا تو اپنے گھروں کو چیک کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں اس کی ترقی بڑھا لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف موہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں پیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ان کے گھر کا جو واش روم ہوتا ہے ویو سی یا کموٹ یہ پھر قبلے کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہوتا ہے یہ بھی نہیں چلے گا تو اس کو درست کروا کر سواب حاصل کریں اب اگر جگہ کرائی کیے تو مکان مالک کو احتماد میں لے کر مسئلہ سمجھا کر ان کو آپ اس طرح ضرور کروا لیجئے کہ مطلب کب تک یہ مناب گناہ کرتے رہیں گے اس طرح اگر کے بلے ہیدر موہ یا پیٹ کرتے رہیں گے تو ظاہر کہ قصداً جان موت کر جو سا کرے گا گناہ تو کرے گا جبکہ کوئی سی صحیح مجبوری بھی نہ ہو